اگرہ سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر یمنا ندی کا جل اسطر بڑھ گیا ہے جل اسطر کے قارن بھر بھرا کر مکان گرہ آس پاس کے کئی مکانوں میں دران آئے ہیں کملہ نگر کے نوازیوں کی بڑی چنتہ تو یہ بڑی خبر آگرہ سے جہاں گھرہوں کو خالی کرنے کے لیے مضبور ہوئے لوگ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر آگرہ سے بڑی خبر ہے یمنا ندی کا جل اسطر بڑھ گیا ہے جل اسطر کے قارن بھر بھرا کر مکان گر گئے ہیں آس پاس کے کئی مکانوں میں درار آئی کملہ نگر کے نوازیوں کی یہ چنتہ اور بڑھ گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آگرہ سے جہاں یمنا ندی کا جل اسطر بڑھ گیا ہے اور جل اسطر کے بڑھنے سے مکانوں میں درار آئی کملہ نگر کے نوازیوں کی چنتہ بڑھ گئی گھروں کو خالی کرنے پر مضبور ہوئے ہیں لوگ بڑی خبر اس وقت کی ٹیلویزین سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے یمنا ندی کا جل اسطر بڑھ گیا ہے جل اسطر بڑھنے سے لوگوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے اور آس پاس کے کئی مکانوں میں درار بھی دیکھی گئی ہے آگرہ سے بڑی خبر ہے تصویر ہے آپ کے سامنے آگے بڑھتے ہیں خبر ہمیرپور کے کوتوالی راٹ کسوا سے ہے جہاں منیش تیواری کی ہتیا کان کو لے کر کشتر کے سیکڑوں لوگوں نے کینڈل مارچ نکال کر شدہنج لی دی بتا دے کہ حال ہی میں منیش تیواری کے ہتیاروں نے دوڑا دوڑا کر گولی مار کر ہتیا کی تھی جہاں پیڑتوں کی پتا ہتیا رو کے ساتھ دنوں میں گرفتا کی مانگ کی ہے اور ایز جی ایم پون پرکاش پاٹھک کو گیا پن سوپا ہے ساتھی ساتھ فانسی کی سزا دینے کی بھی مانگ کی ہے کیڑل مارچ راملیلہ میدان سے پرارم بھوکر رانی لکشمیوائی گیٹ بجریہ ہوتے ہوئے چوپڑا مندر گیٹ سے پنہ راملیلہ میدان میں سماپت ہوئی اس موقع پر مہندر شکلہ سنیل نگیچ چندر شیکھر مشرا سنجے ترپاٹی سہت کھتر کے سیکڑوں لوگ موجود رہے اس میں پرساسن کو ستایا گیا ہے کہ انکل پر اگر سکت کاروائی نہیں ہوتی ہے رامل سماج سلکوں میں بھی آسکتا ہے جان بھی لگ آسکتا ہے اپنے حق کی لڑائی پوری اینڈ تک لڑنے کی تقریہ آیا ہے اس لیے سب پورے جناوار کے سماج کے لئے آئے رامل سماج کے ان کے پاس بیٹھ کے ہم لوگوں میں سب اپنا بنایا ہے کیونکہ ان کے پروار کی بچی کے ساتھ آگرہ کے تھانا لوہا منڈی کے گوکل پورا میں ترنگا یاترہ کے دوران تین یوکوں کے دورا پاکستان زندہ واد کے نعرے لگائے گئے جہاں پر نعرے لگانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے پولیس نے آروپی یوکوں پر ماملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے تو یہ ماملہ آگرہ سے ہے جہاں تین یوکوں کے دورا پاکستان زندہ واد کے نعرے لگائے گئے اور جب ویڈیو وائرل ہوا تو پولیس نے کاروائی کر تین یوکوں کو یہاں پر یہاں تین یوکوں کو نے نعرے لگائے ہیں جہاں پر پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے تو یہ پورا ماملہ آگرہ سے ہے جہاں پاکستان زندہ واد کے نعرے لگائے گئے تین ایوکوں نے نارے لگائے جب ویڈیو وائرل ہوا تو اس پر جو ہے معاملہ درج کیا گیا ہم روحہ پولیس کی گینگسٹر و مافیاوں کے خلاف کارروائی ہی لگاتار جاری ہے دھنورہ پولیس نے تحصیل دار کی موجودگی میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے بچرائیوں تھانا کشتر کے گاؤں کوان کھیڑا کے میں گوکش مافیا اور گینگسٹر چاندہ اور فچاند کی تین لاکھ چورانوہ ہزار کی سمپتی کرک کی تو ہم روحہ سے یہ خبر دیکھ رہے ہیں جہاں پر گینگسٹر مافیاوں کے خلاف کارروائی جاری ہے لگاتار یہاں پر جس طریقے سے معاملے سامنے آ رہے ہیں گوکش مافیاوں کی سمپتی یہاں کورک کی گئی ہے آم روحہ سے خبر ہے سکرین پر آپ دیکھ پڑا رہے ہیں تحصیل دار کی موجودگی میں یہ کارروائی کی گئی ہے مہدے کے نترک میں جنپ نمروہ میں شاتیر ابرادیو کے برودھ ابھیان چلائے جا رہا ہے اسی ابھیان کے کرم میں آج زنانگ سولے آٹھ دوزار بائیس کو تھانا منڈی دھنورہ انترکت شاتیر ابھیوکت چاندورش چندہ جو کی شاتیر گوکس ہے و گوکسی جیسے جگھنے اپراد میں لپت رہ کر عوید روح سے سمپتی ارجید کر رہا ہے و گینگسٹر ایک کی کارروائیس کے روت کی گئی ہے آج اسی کرم میں شریمان جلہ دیکاری موتے کے آدیش کے انترکت دارہ چود ایک گینگسٹر ایک ادھینیم کے تحت اس کا ایک مکان منڈی دھنورہ استیر جس کی قیمت لپک چاندورگ روح ہے آگے بڑھتے ہیں بدایوں کی ڈی ایم دیپا رنجن کے آدیش پر گینگسٹر زمرددین ارس گھڑڈو کے دو مکانوں کو کھرکی کر سیز کیا گیا کھرکی کے لیے سہزوان پولیس کشترہ دکاری چندرپال سنگ تحصیل دار شیف کمار سہیزوان پرواری نرکشک سمجیو کمار شکلا اور انعدھکاری پولیس فورس کے ساتھ نصر اللہ گنج پہنچے اور مکانوں کی کرکی کی کارروائی کر مکانوں کو سیز کر دیا پولیس فورس کے پہنچنے سے اس تھانے لوگوں میں ہڑکم بچ گیا سیز کیے گئے مکان کی قیمت قریب آٹھ لاکھ پچاس ہزار آنکھی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ زمر الدین پر گینگسٹر سہیت کئی اپرادک مقدمے درچ بدائیوں سے خبر ہے جہاں پر ڈی ایم کے عادیس پر یہ کارروائی کی گئی ہے دو مکانوں کی یہاں کرکی کی گئی ہے جس طریقے سے کرکی کرنے کے لیے پولیس فورس بل وہاں پہنچا اس سے آس پاس کے لوگوں میں ہڑکم بچ گیا ڈی ایم کے عادیس پر بدائیوں میں یہ کارروائی کی گئی ہے گینگسٹر ایکٹ کے تحت دو مکانوں کی کرکی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے لکھنو سے جہاں ڈی ایم سے ملے مولانا یاسوب عباس لکھنو کے ڈی ایم سورپال گنگوار سے کی ملاقات تو اس وقت بڑی خبر لکھنو سے احتیاسک امارتی سلسلے میں ہوئی ملاقات بڑے امام باڑے کے سلسلے میں یہ بات چیت ہوئی ہے ڈی ایم کیا دیا ملینہ کے آشواسن احتیاسک امارتوں کے معاملے میں لاپرباہی ورداست نہیں ہوگی تو بڑی خبر اس وقت ڈی ایم نے آدیش دیا ہے آشواسن دیا ہے لکھنو سے بڑی خبر دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے یہاں ملے ہیں مولانا لکھنو کے ڈی ایم سورپال سے یہاں ملاقات کی ہے احتیاسک امارتوں کے سلسلے میں یہ بات چیت ہوئی ہے بڑے امام باڑے کے سلسلے میں یہ بات ہوئی ہے بڑی خبر لکھنو سے مولانا یاسوب ڈی ایم سے ملے لکھنو کے ڈی ایم سورپال گنگوار سے یہ ملاقات ہوئی ہے احتیاسک امارتوں کے سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے ڈی ایم نے مولانا کو آشواسن دیا لکھنو سے اس وقت بڑی خبر ڈی ایم سے مولانا عباز یہاں پر ملے ہیں ملاقات ہوئی ہے احتیاسی کے مارتوں کھولے کر اور بڑے امام باڑے کی سلسلے میں یہ بات چیتی ڈی ایم نے مولانا کو آسوہ سندھی احتیاسی کے مارتوں کے سلسلے میں یہ ملاقات ہوئی ہے بڑے امام باڑے کے سلسلے میں یہ بات ہوئی ہے لکھنو سے بڑی خبر دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے مولانا عباز کی یہ ملاقات ہوئی ہے ڈی ایم سے یہاں مولانا یاسوب عباز کی یہ ملاقات تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھنو سے جہاں پر احتیاسی کے مارتوں کو لے کر یہ بات چیت ہوئی ہے اور ڈی ایم نے آسوہ سندھیا اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں خبر مراداوات سے ہے جہاں ٹول پلازا پر کسانوں کی دونگئی کا ویڈیو سامنے آیا ہے دراصل دونگوں نے کسان نیتاؤں اور کارکرتاؤں کا ٹول فری کروانے کو لے کر ہنگامہ کیا بتا دے کہ درجنا ہوتر لگی گاڑیوں سے بڑی تعداد میں کسان ٹول پلازا پر اکھٹا ہوئے اور بھارتی کسان یونین تومر گروپ کے راستریہ دیکش کے سامنے ٹول مینیجر کو دھمکی دی کہ آگے سے ٹول پلازا پر گاڑی روکی تو اس کا آنجام برا ہوگا وہی ٹول پلازا پر سی او کے ہستک شپ کے بعد ماملہ شانت ہوا اس بیچ ٹول پلازا فری کرانے کو لے کر ہوئی تیکھی نوکھ چو آج ہی یہاں پر بھارتی کسان یونین تومر دوبارہ آندولن کیا جارہا اس کا قرن ہے کہ جو لوکل کے کسان ہیں ان سے بھی ٹول اصول لجاتا ہے اور کسانوں کے ساتھ اے بردویوار کیا جاتا ہے سنگٹھن کے لوگوں کے ساتھ بھی اے بردویوار کیا جارہا ہے تو ایسے کئی مددوں کے لے کر کہا سنگٹھن یہاں پر آندولن کر رہا ہے سبھی پولیس کے ادھیکاری بھی ہاں چکے ہیں جو مینجر بغیرہ ہمیں آ چکے ہیں ان سے بڑک پل پروگرام کا ہمیں کچھ ایسا پہنچا نہیں تھا وہ اچانک سے وہ لوگ آئے اور قریب 25-30 گاڑی آتی ان کے ساتھ میں اور آنے کے بعد میں لین میں پہنچا ہوں ان کے پاس ترن تو مجھ سے بتنیز بات کرنے لگے میں نے انتا ریکویسٹ کی مگر بھائی آپ ایک سنگٹھن تھا جوڑے ہو اس کا پریچہ جلد ہو گیا آپ بیوار کے ساتھ دینا چاہیے آپ کو تو وہ ان سے بتنیز بات کر رہے تھے تو میں ان کے پاس نہیں رکھا پھر پولیس کے ساتھ انتا سیو ساہب بغیرہ پہنچ گئے ان لوگ نے ان کو پلائے سے کروز کرا دیا جام نہیں لگایا تھا کافی ان کی گاڑیاں تھی سنگٹھا میں کچھ دیر کے لیے وہ لوگ رک گئے تھے ان کو ٹول پہ کچھ پرابلم تھی مینیجر صاحب سے ان کو دکتی کبھی کر رہے تھے بتمیجی کیے تھے اس لئے ہم لوگ بات چیت کرنا تھے میں نے بات چیت کرنا کہ ترن جو ہے چلے گئے سارے لوگ کوئی ایسا ہی سوڑ رکھ کرتے ہیں اور خبروں کا آگرہ سے بڑی خبر مل رہی ہے روڈ ویز نے دو بچوں کو یہاں ٹکر ماری ہے تو بڑی خبر آگرہ سے ہوئے جاں علاج کے دوران دونوں بچوں کی موت بس چالک کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے سگے بھائی بہن تھے دونوں امرتہ یہ رکاو گنج ستانکشتر کے بجلی گھر چوراہے کا پورا ماملہ ہے تو بڑی خبر اس وقت کی ٹیلی ویزن سکین پر دیکھ پا رہا ہے آگرہ سے بڑی خبر ہے جہاں روڈ ویز نے دو بچوں کو ٹکر ماری علاج کے دوران دونوں بچوں کی موت بس چالک کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے سگے بھائی بہن تھے دونوں امرتہ پورا ماملہ رکاو گنج ستانکشتر کا آگرہ سے یہ بڑی خبر جہاں روڈ ویز نے دو بچوں کو ٹکر مار دی اور دونوں بچوں کی ٹکر کے دوران موت ہو گئی بس چالک کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے دونوں بھائی بہن بتایا جا رہے ہیں رکاو گنج ستانکشتر کے بجلی گھر چوراہے کا یہ پورا ماملہ حلاج کے دوران دونوں بچوں کی موت بس چالک کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے سگے بھائی بہن تھے دونوں امرتہ رکاو گنج ستانکشتر کے بجلی گھر چوراہے کا یہ پورا ماملہ بڑی خبر آگرہ سے جہاں روڈ ویز نے دو بچوں کو ٹکر مار دی بس چالک کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے سگے بھائی بہن تھے دونوں امرتہ پورا ماملہ رکاوزن ستانکشتر کے بجلی گھر چوراہے کا ہے آگرہ سے بڑی خبر جہاں پر روڈ ویز بس نے دو بچوں کو ٹکر مار دی دونوں ہی بچوں کی موت ہو گئی اور دونوں ہی بچے بھائی بہن تھے اگلی بڑی خبر کا روڈ کرتے ہیں امروہ سے بڑی خبر ہے جہاں پولیس کو بڑی کار کامیابی ملی ہے شاتر بہن چور کو یہاں گرفتار کیا ہے چوری کی بائیک اور چاکو برامت گوا ہے کسوہ جویا سے چوری کی بائیک پولیس نے سنبھل چوراہے سے گرفتار کیا ہے ڈیڑھولی کوتوالک شتر کا یہ پورا ماملہ بڑی خبر امروہ سے ہے جہاں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے شاتر بہن چور کو گرفتار کیا ہے چوری کی بائیک اور چاکو برامت ہوا ہے کسوہ جویا سے چوری کی تھی بائیک پولیس نے سنبھل چوراہے سے گرفتار کیا پولیس کو بڑی کامیابی یہاں پر ملی ہے امروہ سے بڑی خبر تصویریں دیکھ سکتے ہیں چور کے پاس بائیک اور چاکو برامت ہوا ہے یہاں بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے جنپد امروہ سے بڑی خبر ہے جہاں شاتر بہن چور کو گرفتار کیا گیا ہے چوری کی بائیک اور چاکو برامت ہوا ہے اگلی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں بلند شہر سے بڑی خبر ہے جہاں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے چور گروہ کے چھے سدس سے گرفتار ہوئے ہیں موبائل لوٹ کو بھی یہ انجام دیتے تھے لوٹے رہ گیروں کو بناتے تھے اپنا شکار تو ان کے پاس سے سات موبائل دو بائیک ایک تمنچہ دو کارتوس برامت ہوئے ہیں نرسینہ تھانا پولیس نے یہ کھلا چا کیا ہے بڑی خبر بلند شہر سے دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے چور گروہ کے چھے سدس سے گرفتار کیے گئے ہیں موبائل لوٹ اور تمام سامک گری ان سے برامت ہوئی ہے سات موبائل دو بائیک ایک تمنچہ بھی ان سے برامت ہوا ہے تو گروہ کے چھے سدس سے گرفتار کیے گئے ہیں پولیس کو بڑی کامیابی یہاں پر ملتی ہوئی بلند شہر سے سامنے آ رہے ہیں چور گروہ کے چھے سدس سے گرفتار ہوئے ہیں موبائل لوٹ کو بھی یہ انجام دیتے تھے آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں رائے بریلی سے بڑی خبر ہے جہاں پر جھاڑیوں میں کنکال ملا ہے اسطانے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی اور موقع پر پہنچا پولیس پرشاسن تو بڑی خبر رائے بریلی سے جھاڑیوں میں ملا کنکال اسطانے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچا پولیس پرشاسن شب کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا لال گنج کوتوالی کشتر کا ایک معاملہ رائی وریلی سے بڑی خبر جھاڑیوں میں ملا کنکال شب استانیے پولیسوں استانیے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچا پولیس پرشاسن شب کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجا بڑی خبر دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر کنکال ملا ہے جھاڑیوں میں یہ کنکال کا شب ملا ہے رائی وریلی سے یہ خبر ہے جہاں استانیے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی اور سوچنا ملتے ہی موقع پر پولیس پرشاسن پہنچا کنکال شب کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے پولیس نے بھیجا رائی وریلی سے خبر ہے ملتے ہمارٹم کے لیے پولیس ملتے ہیں اگر ملتے ہمارٹم کے لیے پولیس پر بھر ہمارٹم کے لیے پولیس ایک how to can do اگلی بڑی خبر کا روک کرتے ہیں بڑی خبر لکنو سے ہے جہاں ککریل ونکشتر میں بنے گی نائٹ سفاری تو بڑی خبر لکنو سے دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر دوہزار ستائیس ہیکٹیر کے جنگل میں یہ پرانڈی اودھیان بنے گا ایک سو پچاس اکڑ میں بنے گا پرانڈی اودھیان موجودہ چڑیہ گھر کو کیا جائے گا شفٹ دو سو اکڑ میں بنائی جائے گی سفاری کنسلٹینٹ کی ہوگی نیوکتی چھے پد کیے جائیں گے سوکچت سروجت کیبنیٹ میں بنی سہمتی بڑی خبر سکرین پر پرانڈی اودھیان بنانے کی یہاں پر قوایت دو سو اکڑ میں بنائی جائے گی سفاری لکنو سے بڑی خبر ہے ککریل ونکشتر میں بنے گی نائٹ سفاری گیڑ سو اکڑ میں بنے گا پرانڈی اودھیان موجودہ چڑیہ گھر کو کیا جائے گا شفٹ دو سو اکڑ میں بنائی جائے گی نائٹ سفاری لکنو سے بڑی خبر اگلی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں لکنو سے بڑی خبر ہے جہاں یوپی میں بنائی جائیں گے آیات ہونے والے اتپاد آیات گھٹانے کی بنائی جائے گی سرکار نے رنی تھی مشن ون ٹریلین ڈالر کا لکش ہوگا ساکا اتر پردیس کے اتپادوں کو کیا جائے گا پروف ساہد پرچانوے اتپادوں کو کیا گیا چنہت بچپن ہزار کروڑ سے ادھک کی تھی کیمت تو بڑی خبر اس وقت تھا آپ دیکھ رہے ہیں لکنو سے یوپی میں بنائی جائیں گے آیات ہونے والے اتپاد آیات گھٹانے کی بنائی جائے گی سرکار نے رنی تھی بنائی ہے مشن ون ٹریلین ڈالر کا لکش ہوگا ساکا اتر پردیس کے اتپادوں کو کیا جائے گا پروف ساہد پچانوے اتپادوں کو کیا گیا چنہت تو بڑی خبر لکنو سے ہے جہاں یوپی میں بنائی جائیں گے آیات ہونے والے اتپاد آیات گھٹانے کی بنائی جائے گی سرکار نے یہ رنی تھی بنائی ہے مشن ون ٹریلین ڈالر کا لکش ساکار ہوگا اتر پردیس کے اتپادوں کو کیا جائے گا پروف ساہد آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں لکھ رہا ہوں جہاں ویسوسوراڑ اٹل منچ پر یوگی آدھتنات کیا کچھ کہہ رہے ہیں पूर پردھان منتری سردی اٹل بیہاری باچپین جی کی چطورت پوڑے فی تھی कی آج کے اس کارکرم میں منچ پروپستی بھارتی جنتہ پارٹی کے راستری مہ منتری سمانی سی سنین بانسل جی پردیس کے اتھیکس اور پردیس سرکار میں میرے سیوگی منتری سی سوکندر دیو سنگ جی اتر مدیس سرکار میں میرے بریشت سیوگی اپ مکھے منتری سی کے سو پرساد مہ رہے جی آج کے اس کارکرم کے سن یو جگ اٹل بیہاری باسپین میرموڑیل ترسٹ کے اتھیکس اپ مکھے منتری سی برجیس پاٹھر جی پردیس سرکار میں ہی منتری سی ستورے پرطاب ساہی جی پرکھیات ابینیتہ سی ارون گوویل جی اتر مدیس آسن کے پورو منتری لوگ پریے ویدھائک سیاستوش تندن جی ڈاکٹر مہندر سنگ جی سی گوویند نائن شکل جی امنیش کمار سنگ جی مکیش سرما جی یوگیش شکلا جی رام چندر پردھان جی پورویدھائیر سی بیدھیا ساکر گپتا جی ڈاکٹر لال جی پرساد نرمل جی اور آج کے اس کارکرم میں پستیت سردی اٹل جی کے سبھی سبجنتک اور انیائیگان اپستیت بھائیو بہنوں میں سردی اٹل جی کو ان کی چوتھی پونے تکھی پر پردیش واشیوں کی اور سے ست ست نمن کرتے ہوئے بینمر سردھانجل یرکیت کرتا ہوں بھارت کے نوکتانتری کے تھیاست کا ایک ایسا چمکتا ستارہ سردی اٹل جی ہیں جن کی سروسویکارتا چھے دسک تک راجنیتی کے چھتیچ پر چمکتے ہوئے ہر ایک بیپتی کی پسند پردیش دے فلال بلٹر میں اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے ہر خبر موسیقی موسیقی موسیقی